ہلو فرنس تو ہم مووی کی شروعات میں سمیں دیکھتے ہیں انیس سو پچھتر کا جس ٹائم ہم ایک بہت ہی پرانے سپیس ٹیشن کو دیکھتے ہیں اسی کے بعد ہم دو ہزار بیس کا سمیں دیکھتے ہیں اور یہ کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے جس میں ہم ابھی بھی گریبٹی کو کنٹرول نہیں کر پائے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں دو ہزار اکتیس کا سمیں جس میں ایک یان جو اور جڑنے بالا ہوتا ہے سپیس ٹیشن سے اور یہاں ہم گریبٹی کو اسٹیبل کرنے میں سفل ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بڑی زیت ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ کنٹریز کے اسٹرونومرز یا سپیس ایجنسیز اکٹا ہوتی ہیں اور اس کے بعد اکیس سو پچاس کا سمیں دکھایا جاتا ہے جس میں ایک بہت ہی بڑی مدر سپ یعنی کی ایلین سپ آتی ہے اور اس سے کچھ ایلین باہر نکلتے ہیں اور وہ اپنا مطر کا ہاتھ ہمارے ساتھ جوڑتے ہیں جس سے ہمارے ساتھ اوڈر اوڈر پلانٹس کے ایلینز جڑتے ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی کو شامل کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ایلپا کافی بڑا ہو گیا ہے اور وہ ہماری پرتیبی کے گھرتوکرسنڈ کو کافی حام پہنچا رہا ہے جس کی وجہ سے ایلپا کو پرتیبی کی گریبٹی سے باہر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ اپنا سفر جاری کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی لگاتار بڑوتری ہوتی رہتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں پرانٹ مول اکشتر کیو این چوتیس جس میں ایک الپا بکشت پرزاتی کو دکھایا جاتا ہے جو ابھی بھی اگلے بکار سے بلکل اچھوٹی ہے یعنی ان کے پاس ابھی پیہ کا بھی عوشکار نہیں ہوا ہے پرنتو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے شمدروں سے کچھ عجیب پرکار کے پالس نکالتے ہیں جن میں پیش امار پاور ہوتی ہے اور یہ پالس یہ اپنی ہی مطلب پلانٹ کو دوبارہ سے ریٹرن کرتے ہیں اپنے مول ریپلیکیٹر کی وجہ سے ان کے پاس ایک جانور ہے جس سے کوئی بھی پیالوجیکل چیز کھانے پر یہ اس کی چیزوں کو ریپلیکیٹ کر دیتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ عورت کرتی ہے اصل میں یہ راج کماری ہے اس پلانٹ کی ہم دیکھتے ہیں اس نے اپنے مول ریپلیکیٹر کی مدد سے انیکوں جو پالس ہوتے ہیں وہ پلانٹ کی کرہ میں ڈال دیئے اسی سمیں ان کے ساتھ ایک انہونی بھی ہو جاتی ہے ان کے پاس میں ہی چل رہے یود کی وجہ سے جہاجوں کے جو ملبے ہوتے ہیں وہ ان کے پلانٹ پر گرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا پلانٹ تباہ ہونے کی کگار پر آ جاتا ہے اور ان سے ایک مدر سپ ٹگرا جاتی ہے جس کی وجہ سے پورا پلانٹ تباہ ہو جاتا ہے اور یہ جیسے تیسے کر کے بچ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک جہاج میں چھپ جاتے ہیں بھائی ان کی ایک لڑکی جو راج کماری ہے وہ باہر رہ جاتی ہے اور وہ خود کو سیکریفائز کرتی ہے ہم یہی میزر بلیریان اور سارجن لورل ان کو دیکھتے ہیں جو ایک بیچ پر مستی کر رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ ایک آرٹیفیشل بیچ ہوتا ہے اور یہ ایک سپر ہوتے ہیں یہ ایک مشن پر جا رہے ہوتے ہیں یہاں میزر بلیریان اپنے منسٹر سے بات کرتے ہیں انہیں ان کے گولز یعنی کی ان کے مشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہیں ایک میول کنورٹر جو میول پلانٹ سے ایک آخری جانور ہے اسے واپس لانا ہے یہاں انہیں خود کے کچھ گپت چپت گپت چپ جو ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں اور وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر بگ مارکیٹ جاتے ہیں جہاں انہیں میول کنورٹر ملنے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں بہاں بہت سارے لوگ کھومنے آئے ہوتے ہیں یہی پر ہم اپنی لورلنٹ کو دیکھتے ہیں جو کچھ ایکیومنٹ کی مدد سے اس بگ مارکیٹ میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے اور ہم میزر بلیریان کو دیکھتے ہیں جو اندر سے ہی اس دکان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لورلنٹ اندر گھس چکی ہوتی ہے اور میزر بلیریان بھی اندر آ جاتے ہیں لورلنٹ کوئی کلاسس یا پھر ہیلمٹ نہیں پہنی ہوتی ہے جو دوسرے ڈائمنشن کو دیکھنے کے لئے ضروری ہیں اور یہاں پر میزر بلیریان یہ پہنے ہوتے ہیں اور انہیں ایک ٹرانسمنٹر باکس کی ضرورت ہوتی ہے جس سے یہ گن دوسرے ڈائمنشن میں لے جا سکیں ہم یہی سوری اور اس کے ساتھ ایک علپ بکسٹ پھجاتی کو دیکھتے ہیں جو یہاں میول ریپلیکیٹر کو لینے آئے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو میول ریپلیکیٹر کا اونر ہوتا ہے یعنی جس نے اسے چورایا ہوتا ہے وہ ان پر گن تان دیتا ہے وہی ہمارے میجر بلیریان پہنچ جاتے ہیں اور میول کلومیٹر کو لے کر نو دورے گیارہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں پرنتو وہ موٹا بھی کم نہیں ہے اور یہاں پر ہماری چھمیاں جو مطلب سوری بلیریان کی گل فرینڈ میول کلومیٹر کو اپنے باکس میں رکھوا لیتی ہے اور یہاں سے نکل جاتے ہیں وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ساتھی ان کی مدد کرتا ہے اور مارا جاتا ہے یہاں انہیں ایک سفاہی پکڑ لیتا ہے یعنی کہ اسی کا موٹے کا سفاہی پکڑ لیتا ہے اور اسے ایک گولی جو میگنیٹک لائک گولیاں ہوتی ہیں اسے چھپکا دیتا ہے میجر بلیریان نالے سے ہوتے ہوئے سیدھے ایک گھر میں گرتے ہیں اور وہ ایک گولی کو نکال کر اس بچے کی گن میں لگا دیتے ہیں جو لوکل ہوتی ہے اور وہ بچہ اس سینک پر گولی کو فائر کرتا ہے میجر بلیریان اس کی طرح مینگنیٹک امپلس کو ایکوائٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری گولیاں اس پر چھپک جاتی ہیں اور میجر بلیریان وہاں سے نکل جاتے ہیں بھائی ہم دیکھتے ہیں موٹر دکان بالا ایک کھرگوز جیسے جانور کو اس کے پیچھے بیج دیتا ہے جسے یہ لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ رکتا نہیں لیکن میجر بلیریان اور لارلین وہاں سمیہ رہتے نکل جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں اپنے ایلفا اسٹیشن پر پہنچ چکے ہوتے ہیں یہاں پر ایلس انہیں اس کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں الگ الگ پرزادیاں الگ الگ کام کرتی ہیں جیسے کی کچھ پرزادیاں نیوکلئر پاور میں بہت ہی زیادہ مہتپونڈ بھومکہ نباتی ہیں کچھ کھیتی کرتی ہیں اور کچھ یہاں پر ٹیکنولوجی سممندی چانکاریوں کو اکترت کرتی ہیں اور انہیں ریپلیکیٹ یا پھر ریپیئر کرتی ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جھاد لینڈ ہو چکا ہے اور یہ اپنے خود کی تیاری میں چڑ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسسٹینٹ آف جنرل سے ملے ہیں جو یہاں کے کمانڈر نہیں ہے فلال ایسسٹینٹ کمانڈر ہے اور ہی ہم کمانڈر فلپ کو دیکھتے ہیں جو اس پورے مشن کو کمانڈ کر رہے ہیں یعنی کی ایلفا اسٹیشن کو ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ کپٹن فلپ جو کمانڈر فلپ ہے انہوں نے ایک خوفیہ مشن چلایا ہے جس میں ایک کل پہ بکشت برجاتی کی ابیقتی کو پکتے ہیں